اسلام علیکم کیا حال ہے مائی ٹو بڈیز آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی زودہ سی ریسپی وہ ہے گوبی کی جی بلکل ہم گوبی میں کسی قسم کا گوشت نہیں ڈالیں گے پھر بھی بہت ہی لذیذ چٹھارے دار اور مزے کی بنے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس طرح گوبی کو کٹ کر لیا ہے باریک باریک ٹھیک ہے یہ اچھے طرح سے اس کا سٹیم علک کر کے اس کو کٹ کر لیا ہے اور ہمیں چاہیے ہوگی ادرک ادرک آپ جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنی زیادہ یہ لذیذ ہوگی لیکن یہ ہم پوری نہیں ڈالیں گے اس کی ہاف ڈالیں گے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی دو عدد موٹی موٹی سی سبز مرچیں ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ چٹخارہ پسند کرتا ہے تو وہ ایک ادر اور بھی ایڈ کر سکتا ہے لیکن میرے لیے اتنی حسب زائقہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کو واش کر لیں گے اچھی طرح گوبی کو پہلے ہم نے کٹ کر لیا اس کے بعد ہم پھر اس کو ادرک کو بھی چوب کر لیں گے جولین کٹنگ میں ٹھیک ہے میں آپ کو جولین کٹنگ ضرور دکھاتی لیکن میرے ایک ہاتھ میں موبائلیا اور ایک ہاتھ سے جولین کٹنگ ہوتی نہیں ہے تو لہٰذا تو آپ کو جولین کٹنگ کے بعد ادرک دکھائیں گے دیکھیں ہم نے سبج ملچیں بھی کٹ کر لیا اور ادرک بھی کٹ کر لیا اور گوبی کو بھی واش کر لیا اب ہم ایک کپ سو گرام یعنی کہ ہاف کپ کے کہتے ہیں آئل ڈالیں گے اور پھر اس کو گوبی کے ساتھ ہم آئل کے ساتھ سوری گوبی کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے ہم نے جی اس میں کہتے ہیں ہاف کپ یعنی کہ سو گرام آئل ڈال لیا ہے اب ہم گوبی کو اندر ڈالیں گے اور اس کو کہتے ہیں اس میں اچھی طرح اس کو فرائی کریں گے سالٹ اور ریڈ چیلی اور حلدی مثالہ ڈال کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو جی جناب ہم نے اس کو ڈال لیا ہے اب ہم اس کو آئل میں فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے مثالے ٹھیک ہے اچھی طرح ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے اور سمجھو آپ کی مزے کی قراری سی گوبی تیار لیکن اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مثالے اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے وہ ون ٹی سپون اور ریڈ چیلی ڈالی ہے ون ٹی بل سپون اور سالٹ ڈالا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پانی اپنا کے کہتے ہیں اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہم اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گرم سالہ اور دوسری طب ہم نے گرین کورینڈر بھی چوپ کر لیا وہ ہم ڈالیں گے لیکن وہ بلکل جب یہ پک کر تیار ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس کو سرف کریں تو اس کا جو اروما ہے دھنیوں کا جو فلیور ہے وہ آنا چاہیے اور ان کا کلر بھی فینٹ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو ان کا کلر فینٹ ہو جائے گا اور یہ بیرنگ ہو جائیں گی اس طرح جب آپ بالکل جب گوپی تیار ہو جائے گی تب ہم ڈالیں گے کہ کہتے ہیں گرین چیلیز اور کہتے ہیں دھنیا اب ہم ڈالنے جا رہے ہیں گرم مسالہ اور بلیک پیپر دیکھیں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالا ہے اور ون ٹی سپون ڈالا ہے گرم مسالہ ٹھیک ہے اب ہم میں اس کی اچھی سی بنائی کر کے اس کو دم لگا دوں گی اور اس کے بعد اس کو کم از کم آپ نے دس منٹ کا دم لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری گوپی بن کے تیار ہو چکی ہے اور آپ سائٹ پہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا آئل نکل آیا ہے اور بہت ہی اور اس کے اندر جو ہم نے سبز دھنیا لاسٹ میں ڈالی تھی جب یہ تیار ہو گئی تھی دیکھیں بلکل گرین ہے ان کا فلیور آ رہا ہے اور بہت ہی زبردست سا کہ کہتے ہیں اس کا جو ٹیکچر ہے اور بڑی لذیذ سی ہے آپ کھائیں اور آپ نے کومنٹس باکس میں بتانا ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی